موسیقی اسلام علیکم ناظرین اپنے آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں گبشب ودنور میں ناظرین گبشب ودنور کا آپ سب کو تعرف کرواتی جاؤں تو یہ ایک ایسی نویت کا پروگرام ہے جس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی ایموشنز بھی ہوں گے لافٹرز بھی ہوں گے تو اس طرح کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ گبشب ودنور کو بالکل اگنور مت کیجئے گا ہمارے پروگرام میں آئیں گے مختلف قسم کے مہمان جن کا سیاست سے تعلق ہے شو بس سے تعلق ہے موڈلنگ سے تعلق ہے اور اس کے علاوہ جن کو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے سوشل میڈیا پر جو ہمارے پیجز ہیں وہاں بتائیے جس پر وہ تمام لوگ جو ٹیلنٹڈ ہیں اور انہیں پلیٹ فارم نہیں ملتا اور اپنا ٹیلنٹ شوکیس کرنا جاتے ہیں اس کے لیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ہے 04235843205 میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں یہ نمبر ہماری ٹی وی سکرینز پر بھی شو ہو جائے گا آپ لوگوں کو 04235843205 یہ نمبر ہے جس پر تمام ٹیلنٹڈ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور رابطہ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان میں ایک ٹیلنٹ ہے اور اس ٹیلنٹ کو وہ شوکیس کرنا چاہتے ہیں ہاں جی ہم بنیں گے ٹی وی ٹوڈے بنے گا آپ کی ٹیلنٹ کی آواز آپ کے ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم پرو بائٹ کرے گا اور بہت کچھ ہوگا ہمارے پروگرام میں ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں ٹی وی ٹوڈے بہت سارے اور انٹرسٹنگ پروگرامز لے کر آ رہا ہے جس میں بہت ساری مزہ مستی ہوگی اور انجوائمنٹ ہوگی تو یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ لوگ ٹی وی ٹوڈے دیکھتے رہیے گا ہمیں آج جس مہمان نے جوائن کیا ہے میں کہتے ہوں بہت خوبصورت جوڑی ہے اور ویسے تو ہم سب میں کہیں نہ کہیں کچھ خامیاں ہیں ہم سب مکمل نہیں ہیں کوئی خامی رکھتا ہے کسی میں کوئی خامی ہے کسی کی پرامیننٹ ہے کسی کی پرامیننٹ نہیں ہوتی تو انٹرنلی کوئی ایسی خامی ہوتی ہے جو ہم دیکھنے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یار وہ لڑکی کمپلیٹ ہے یا وہ لڑکا کمپلیٹ ہے لیکن بسیکلی ہم میں سے کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہے ہم سب کہیں نہ کہیں انکمپلیٹ ہیں تو آج ہمارے سامنے ایک ایسی جوڑی ہے جو بظاہر سب کو انکمپلیٹ دیکھتی ہے لیکن میں کہتی ہوں ان کے اندر خوبصورتی پیار محبت اور وفاداری اتنی زیادہ ہے کہ اس سب کے ساتھ وہ لوگ میں کہہ ہی نہیں سکتی کہ وہ لوگ انکمپلیٹ ہیں بے شک ہم سب نامکمل ہیں ہم سب مکمل نہیں ہیں لیکن ان کا پیار انہیں مکمل کرتا ہے ان کی سنسریٹی ایک دوسرے کی ساتھ جو ہے وہ انہیں مکمل کرتی ہے میں آپ سب کو بتاتی چلوں سائمہ جو ہماری گیسٹ ہے آج کی ان کا انٹرڈیکشن ہے کہ ان کی ہائٹ ہے 4.1 4.1 ان کی ہائٹ ہے اور جو ان کے ہزبن ہے محمد عثمان صاحب ان کی ہائٹ ہے 4.5 ناظرین آپ سب سوچ رہے ہوں گے ایک ایسا انسان جس کی 4.5 ہائٹ ہے اور ایک ایسی خاتون جس کی 4.1 ہائٹ ہے ان کو مطلب اپنی کمپیٹی بیلٹی کے حساب سے کیسے اپنے جیسا ایک لائف پارٹنر مل گیا اور جب ہم میں کوئی خامی ہوتی ہے تو ہم اس خامی کو فالو کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہم ایک ایسا کمپلیٹ انسان اپنا لائف پارٹنر نہیں چاہتے کیونکہ کہیں نہ کہیں احساس کمتری کا شکار انسانی فطرت ہے ہر انسان اپنے سے بہتر چیز سارا دن ساری رات سارا ایک روٹین میں دیکھ کر اپنے ساتھ ساتھ ہر کوئی تھوڑا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کسی میں بظاہری طور پر تھوڑی سی کوئی کمی ہے کوئی خامی ہے تو وہ انسان بھی کہیں نہ کہیں احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے تو ایسے میں اپنے جیسا لائف پارٹنر ڈھونڈنا میں کہتی ہوں بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن سائمہ اور عثمان کی جوڑی کیسے بنی ان لوگوں کا رابطہ کیسے ہوا یہ لوگ اپنی لائف میں کیا کرتے ہیں شادی کے بعد سسرال کے معاملات بینگا گرل اگداماد ہونے کی حیثیت سے کیا رول پلے کرتے ہیں لوگ کرٹیسزم کی بات کریں کرٹیسزم تو میں کہتی ہوں ہمارے ملک میں دیمک کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے دیمک کی طرح اس نے ہمارے معاشرے کو کھا لیا ہے نہ صرف ہمارے ملک میں ہیں دیگر اور ممالک کے مطلب ممالک میں بھی ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ کرٹیس سائز بہت کیا جاتا ہے کرٹیسزم کبھی بھی میں کہہ دیوں سمٹائمز پوزیٹیولی کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی یا غیر ملکی لوگ سمٹائمز نیگٹیولی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کرٹیسز کرتے ہوئے ہم لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم جس پرسنیلٹی کو کرٹیسز کر رہے ہیں اس کے دل پر کیا بیٹ رہی ہے کیا وہ انٹرنلی ویک ہوتا چلا جا رہا ہے یا ہم اس کی سٹرانگنیس کو ویک کر رہے ہیں یا ہم اس کے ایموشنز کو ہرٹ کر رہے ہیں لیکن ہمیں تو بھئی کرنا ہے تو کرنا ہی ہے کرٹیسزم ہم کرٹیسزم کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں ہم کرٹیسزم کے بغیر رک نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ ہمیشہ کرٹیسزم کرتے ہیں اور ہم سائمہ اور عثمان سے جانیں گے کہ کرٹیسزم فیس کر کے ان کی لائف کیسی جا رہی ہے بات کرتے ہیں آپ سب کو بلا ناغہ بلا تمہید اپنے گیسٹ سے ملواتے ہیں سائمہ جو کہ بہت اچھی ایک جگہ جاپ کر رہی ہے جاپ کے بارے میں بھی بات کریں گے محمد عثمان جو کہ بہت ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ دونوں جی سائمہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور عثمان بھائی کو دونوں کو تھانک فول ہوں آپ لوگوں کی آپ لوگوں نے ٹی وی ٹوڈے کے لیے ٹائم نکالا سائمہ ہمیں بتائیں آپ ایک بات اپنے موہ سے بتائیں گی تو اس میں وزن ہو جائے گا کلیارٹی آ جائے گی ریالٹی ہو جائے گی کیا ہائٹ ہے آپ کی میری 4.1 اور عثمان بھائی آپ کی 4.5 کیسے آپ لوگوں کی شادی ہوئی میں کہتی ہوں اپنے جیسا لائف پارٹنر ڈھوننا بہت مشکل ہوتا ہے کیسے شادی ہوئی بس یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں جو ہر یہ آسمانوں پر بنیا جو چیز مقدر میں ہوتی ہے وہ مل کے راتی ہے انسان کو ایسے لگتا ہے کہ ہمیں شاید یہ چیز نہیں ملے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہو جاتی ہے تو وہ پتہ بھی نہیں چلتا لیکن ہر چیز کے حصول کے لیے کچھ تگو دو کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے حصول کے لیے کیا تگو دو کرنی پڑتی ہے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا بس انکل تھے جوب کرتے تھے وہ اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں نانسک تو پولیس میں آیا تو انہوں نے ان کو دیکھا جاتے وہ وہ میرے نیبر میں رہتے تھے ہمارے ساتھ پالا انہوں نے آیا کہ میرے پاپا کو بتایا کہ میں نے آپ کی بیٹی ماشرہ اتنی اچھی سمجھ دارا تقریباً سب کو ہی پتا تھا کہ میری ہائی چوکی ہے تو جوب کرنے جاتی تھی پھر انہوں نے میرے پاپا سے بتایا پاپا کو ان کو وہاں پہ دیکھا تھا جاتے ہوئے ان کو بھی وہاں پہ روکے میں نے ان کا نمبر لیا کہ ہماری ایک ماڈم ہے تو آپ شادی کرنا چاہتے ہو وہ بڑی اچھی ہیں انہوں نے کہا کہ جی جی نیکی تو کچھ کچھ ہاں جی بھی آپ کی برکرنا چاہتا ہوں یہی چیز انہوں نے کہا ہاں جی بلکل میں اپنے بھائی کا نمبر دیتا ہوں ان کے لئے بھی وہ خوشی کا ایٹائم تھا بعد میں اب جب بتاتے ہیں تو ہسی ہاتھی ہے تو کہتے ہیں بچ ناممکن چیز تھی ہمارے بھائی کا بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی بھی ہو سکتی ہے بہترین انہوں نے تو پھر انکل نے ان کو بھی بتایا میرے پاپا کو بھی بتایا تو اس طریقے سے ان کے گھر والے آئے مجھے دیکھنے پھر میرے پیرنس گئے ان کو دیکھنے کیا اچھا سائما ایک آپ نے جیسے کہا ان کے گھر والے آئے میرے گھر والے گئے تو ان کے پرپوزل سے پہلے شادی کا تو مائنڈ ہوتا ہے ہر لڑکی کا ہوتا ہے اور ہمارے ماں باپ بھی ہماری برینسٹرومنگ کرتے رہتے ہیں شادی کے حوالے سے تو جب سوچا شادی ہونی ہے ایک عمر آگئی تو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کچھ لوگ دیکھنے آتے تھے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں شادی کروں گی میں نے اپنی زندگی میں ایک مقصد بنا رہا تھا اپنے جیسے بچوں کی ساری زندگی وقف کر دینا اپنا اپنا بچوں کے لیے تو میں شوشل وارڈ کرتی میں ان کے لیے کام کر رہی تھی تو یعنی کہ یہ میرے لیے ایک عجیب سا ہوا جائے اس وقت میرے ان سے شادی ہونی تھی پاپا نے مجھے راز ہی کیا تھا شادی کے لیے کہ شادی کرنی ہے بیٹا کب تک ماں باپ کا سایا رہتا ہے پس جب بڑوں کی مرضی ہوتی ہے اس کو ہی فالو کیا وہ واقعی پتا چلایا کہ پاپا نے اچھا کیا تھا میں پاپا دنیا میں نہیں تو یہ شادی کا ان کا ہی فیصلہ ہوتا ہم دونوں خوشی ہوتا ہے اچھا ٹائم گزر رہا ہے بہت زیادہ وہ یقین ہی نہیں آتا لوگ بھی نہیں یقین کرتے کہ ہماری عرین ماری ہے عرین ماری ہے وہ ہمارا پیار دیکھتے ہیں اس طرح وہ کہتے ہیں آپ نے ماریز کیا ہے آپ کا کپل بھی سیم ہے یعنی کہ ہم ریلیٹیز بھی نہیں ہیں یعنی کہ بلکل آؤٹو فیملی ہوا کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں بلکل اور پیار بھی ماریز کیا ہے بہت زیادہ بھی نہیں اچھا ٹائم گزر رہا ہے میں تو جا رہی ہوتا ہوں کبھی امی کے گھر کبھی سسرا ہوں جا رہے ہیں بہت زیادہ بھی نہیں ہم کپل ہیں پھر اور زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس جانے کے ریلیٹیز ہم نے کہا نہیں سایما شادی سے پہلے یا اسمان آپ نے شادی سے پہلے سوچا تھا کہ کسی کمپلیٹ انسان سے شادی کریں گے ایسی سوچ آتی تھی تو کیا فیلنگ ہوتی تھی میری میں آئی کا بھی بھی کہ میں کبھی کمپلیٹ سے بھی کروں گے آپ ہمیشہ سوچتی تھی اپنے جیسے میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میں نے شادی کرنی ہی نہیں کرنی ہی نہیں یعنی اس طریقے سے کیونکہ لوگوں کے جو نورمل لوگ ہیں ان کے حالات ان کے ہی آپ کو تو پتہ اس طرح انسان اس طرح سوچتا ہے بلکل بلکل وہ لڑکیاں ہی مثلا کہ وہ نہیں کر پاتی ہیں یعنی کہ سوال کر رویہ آتی ہے ایسا ہی ہے اسمان آپ نے شادی کرنے سے پہلے کیا سوچا تھا کہ مطلب کوئی نورمل لڑکی آویلیبل ہو تو اس سے بھی کر لیں گے یا اپنے جیسی ہی لڑکی گی نہیں میں نے تو سوچا تھا نورمل بھی ہو تو کار لیں گے پر وہ ویستی آتے تو مجھے دیکھے تو پھر وہ کہتے تھے نہیں اچھا ان کا کیا رویہ ہوتا تھا جو لوگ آپ کو دیکھنے آتے تھے وہ دیکھ کے تو پھر چلے جاتے تھے تو باز بھی کہتے تھے نہیں اس کی ہائر چھوٹی ہے آپ جاب کرتی ہیں آپ بھی ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہے تو سکول کا کیسا ایکسپیرینس رہا بچے تو نہ سمجھ ہوتے ہیں بچے کو تک مطلب کا مزاک اڑانا یا عجیب و غریب نام رکھنا یہ غلط ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو کیا تجربہ رہا سکول کا میں پڑھیں اس کے بعد ساری ایجوپیشن میں نے گھر میں حاصل کیا سکول میں بچے تھے وہ مزاک اڑانا میں ظاہرہ سکس کی لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں وہ ایک بچپن سے بڑے وہ پھر مجھے میرے نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے مختلف قسم کے تو وہ اس نام سے پکارتی تھی میں بھی پکار چار جاتا تھا مجھے گھر آکے بجائے سے میں تعلیم پہ توجہ دیتی وہ میں لوگوں کی باتوں پہ توجہ دینا شروع کرتی تھی کیونکہ اس وقت تو بچے تھی مجھے کیا بتا تھا کیا فیوچر ہے کیا نہیں تو لیکن پھر میرے پاپا نے دیکھا کہ نہیں میری بچی بیمار اور تیجاری ہے کہ اس کا حل یہ ہے نہ تو یہ سپیشل ایڈیوکیشن میں بھی ہے کہ اس طرح کے بچوں کو سکول سپریٹ نہیں ہیں باقی ہر کیسام کی ہیں کلاسی بلائنڈ کی بھی ہیں ان کی بھی ان کی نہیں ہیں تو پھر میرے پاپا نے کہا کہ چلو میں اس کو گھر میں ہی پڑھاتا ہوں تو پھر اس کے بعد اللہ کا شکر آج گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہوں ماشرم ماشرم تو یہی ہے کہ مشکلات بہت میں دیکھتی ہیں صرف اس کی وجہ سے چھوٹے ہائٹ ہونے کی وجہ سے جیسے 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 میں یہ کرتی تھی تو میں اپنے باپا سے ڈیسکس کرتی رہتی تھی باپا نہیں اگر میں ہوں تو پاکستان میں اور بھی بچے ہوں گے تو میں نے ان کے لیے کچھ کرنا کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یعنی کہ کس طریقے سے انسان ایک جو پریکٹیکل ہوتا ہے جس ان جانتا ہے یا وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے کہ انسان کے کیا بھی دوسروں کا کام ہے باتیں کرو اور چلے جو یہ نہیں سمجھ جاتی کہ کسی کی لائف رک رہی ہے کسی کی ظاہر ہے بیٹیاں ذات ہیں اگر میں چھوٹی ہوں اور بھی دنیا میں پاکستان میں بلکے ہیں بہت زیادہ نرکیاں چھوٹی ہوں سائمہ آپ انجیو بھی رن کر رہے ہیں تو انجیو کا کیا مقصد ہے انجیو کا مقصد یہ یہ ہے کہ ان کی اویرنس کرنا ان کو مثلا سمجھانا کہ یار کہ نہیں آپ کی اپنی بھی لائف اور ان کی شادیاں کروا چھوٹی ہائٹ والوں کی کہ کپلز وغیرہ میرے پاس لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں ان کے پیرانس سے ان کے کونٹیکٹ کرواتی ہوں جتنے بی ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں ان کا کروا کے شادیاں کوئی سب سے زیادہ آپ کے انجیو میں کوئی ایسا واقع آیا ہو جو مطلب سپریشن ہو گئی ہو ڈیوورس ہو گئی ہو ان ہائٹس کی وجہ سے اور ایسا کون سا واقع ہو ایسا ہے یعنی کہ ان کے سسرائے والے پہلے تو آپ اپنا بیٹا بھی چیک کریں وہ بھی چھوٹا ہے تو وہ کمپرومیز نہیں کرتے اپنے بہووں کے ساتھ اس طرح کا ہوا سپریشن ہوئی ایک لڑکی کی تو وہ جب اس نے ساری داستان سنائی تو بڑا دکھ ہوا حالاکہ بیبی بھی تھا اس کے بعد اس کی بیبی کی دات ہوگی تو اس کی ساس نے کہا لو جی یہ تم نے مارا اس کو یعنی کہ اس طریقے سے دیکھیں آپ کا اپنا بیچہ بھی تو اسی طرح کیا ہے ابھی اس نے کسی نارمل انسان سے تو شادی نہیں کی اپنے جیسے تھی کیا لیکن پھر بھی نکھرے وہ کہتے ہیں بیٹے والوں میں زیادہ ہوتے ہیں تو وہ چیز واقعی میں ابھی تک ہم آئی سوسائٹی میں ختم نہیں ہوئی یہ وہی چیزیں ختم نہیں ہوئی اور ایک نارمل انسان جب اس چیز کو فیس کرتے ہیں تو وہ اور چیز ہوتے ہیں اور ایک سپیشل جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے بڑی مشکل سے ان کے پیرنس بھی بڑا ان پر توجہ دے کہ بچی کو پڑا ہاتے لکھاتے اور پھر دوسروں کے حوالے کر دیتے آگے سے پھر ان کا روئیہ بھی نہ ٹھیک ہو تو پھر انسان پر کیا بیٹتی ہے یہی چیز ہیں کب اور کیسے بتا چلا آپ کا کیا آپ کی فیزیکل گروہ اتنی زیادہ مطلب نہیں ہو رہی ہاں جب میں سکس ایونڈیر کی ہوئی تھی اس وقت پتا چلیا تھا میرے پاپا نے علاج کروانے کی بھی کافی کوشش کی پروفیسر تائید بات صاحب ہیں بی پی میو ہسپیٹل میں تو ان کے پاس علاج کروانے لیکن بیچاروں نے بہت مایوس کیا کہتے تھے کہ نہیں اگر میری بھی بیٹی آج ہوتی ہے لیکن میں ڈکٹر ہوں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اس وقت سے پھر میری ہائٹ نے کہا تھا بس آپ اس کو تعلیم دلوائیں تو یہ نہیں ہو سکتی ہم مجبور ہوں اسمان آپ کو کب پتا چلا کہ باڈی کی گروہت اس طرح سے جس طرح سے نارمل انسانوں کی ہو رہی ہے میری تو شروع سے ہی چھوٹی ہائٹ بیسے امبر بارتی گئی زیادہ نہیں بڑی بس اینٹ پیار کیتنے شروع سے ہی بس تھوڑی تھوڑی کار کے گروہت بڑی ہے اچھا تو جوبز کے معاملے میں اسمان مطلب جب آپ جوب لینے جاتے ہو تو کیا آپ کو آپ کے حساب سے جوب ملتی ہے جتنی آپ کی تعلیم ہے اس حساب سے یا اس ہائٹ کو بیچ میں لاکر اس کو وجہ بنا کر آپ کو پھر پیچھے سب سے دکھیل دیا جاتا ہے کمپنیاں بھی جو ہیں کہتی ہیں بھی ہائٹ اچھی ہو تو وہ بھی ہائٹ اچھی کہ لیتی ہیں ہائٹ اچھا تو میری بھی یہی تینشن بنی ہوئی ہے خادر کی وجہ سے یہ ہی ہے یہ چیز آپ کے روزگار میں بھی آ رہی ہے ہاں جی روزگار میں بھی آ رہی ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ لوگ ہر طریقے سے کوپریٹ بھی کرتے ہیں یعنی ان کا کام نہیں ہے کسی سے لڑنا جاگڑنا پیار دیتے ہیں اور پیار لیتے ہیں ان کو سوسائیکی سے کچھ نہیں چاہیے زیادہ کام بھی کروں تو وہ کہتے ہیں ان نے کیا کیا ہے تم تو کچھ کر نہیں سکتے ہو دسمانی کار پر ہوتنے طاقتور نہیں ہوتا دل توڑ دیتے ہیں بتانی یہ کاری نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے انجیو سٹارٹ کرنے کا کہاں سے خیال آیا آپ دونوں کو انجیو میری شادی سے پہلے کی سٹارٹ میرے پاپا ہان جی پاپا اور میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بہت زیادہ پروپرمز پیس کی ہیں پھر میں ان کو دیکھتی تھی ایڈی صاحب کو دیکھتی تھی انہوں نے کتنا کام کیا ملک ریاض صاحب پھر میرے دل میں آیا میں نے کہا نہیں میں نے اس طرح کا کام نہیں اپنے جیسے لوگوں کے لئے کام کرنا یعنی کہ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے مائنڈ کے ساتھ سے کیا لیکن میں اپنے جیسے لوگوں کے لئے کروں گی ایک تو مجھے دلی سکون ہوگا ایک مجھے واقعی میں پتا چلے گا کہ میں اچھا کام کر رہی ہوں تو پہلے تو آپ کو فادر سپورٹ کرتے رہے اب آپ حزبرن ہیں عثمان اب آپ کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں ان کو اور کیا خیال رکھتے ہیں انجیو کے بارے میں میں شروع سے جب سے شادی ہوئی ہے میں شروع سے سپورٹ کر رہا ہوں اس کام کے لئے انہوں نے کہا یہ نیک کام ہے انہوں نے بھی پروبلمز دیکھیں ہیں ظاہری بات ہے میں اکیلی تو متاثرہ فریق نہیں تھی یہ بھی میرے ساتھ ہے یہ بھی مجھے سانی ہوگئی ان کے ساتھ شادی کرنے یہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ سکتا کسی نورمال انسان سے شادی ہوتی وہ نہ ان چیزوں کو سمجھتا اسے نہ پتا چلتا کہ ان کی کیا فیلنز ہوتی ہے اس وجہ سے ان کی اور میری ماشاءاللہ کا شکر ہے نیچر میں ملتی ہیں اور خیالات بھی اور ان کا بھی دل نارمی ہے جیسے میرا کہ کسی کا دکھ دیکھیں ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے عثمان آپ سے پوچھوں گی آپ کیونکہ آدمی ہوں مرد ہوں تو مرد کا ہماری سوسائٹی میں ایک نا ٹائپ بن چکی ہے کہ مرد کبھی روتا نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں نہ مرد بھی نازک ہو جاتا ہے کوئی نہ اس کا کارنر بھی سوفٹ ہو جاتا ہے زندگی میں بہت سارے مراحل ایسے آتے ہیں جب ہمارے اپنے ہی ہمیں کمزور سمجھ کر تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں کیا کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا کہ اپنے ہی بہن بھائیوں میں سے یا رشتہ داروں میں سے کسی نے قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے پھر وہ یا کری کر دکتا ہے یا کری کریں ویسی داروں میں سے مکور کو اپنے ہی اترہا ہے یا کری کرنے 되면 کسی نے ابھی خے Quite کسی نے کہا ساتھی کی طرح کہا کام کوئی کبھی طرح کہ dagen اللہ تعالی نے اپنے ہوا oni جاتی ہے masی because برای کرے کے 작은ے خ ps کام کی طرح یا باہر جواب پر جو آپ لوگوں کو کرنے میں دشواری پیش آتی ہو مجھے کوئی نہیں مجھے اللہ کا شکر مطلب یہ ہم سوال اس لیے کوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ مثال ہو بالکل میں یہ کیونکہ ہمیں کمزوریوں کو سائر پر رکھ کے زندگی کے ساتھ لڑنا آنا چاہیے جینا آنا کیونکہ جب لوگ ہم خود کو پیچھے کریں گے دنیا تو پہلے ہی کھڑی ہے ہر انسان کو پیچھے کرنے کے لیے جب ہم نے اپنے آپ کو کچھ نہیں نہ سمجھنا اہمیت نہیں دینی تو کوئی نہیں دے گا خود کو کچھ سمجھو خود پہ اہمیت دو کہ ہم کوئی چیز ہے ہم کیا نہیں ہے کام دو نہیں کرتے سائمہ نے تو بتایا ان کو ان کے فادر نے بہت سپورٹ کیا انجیو کے معاملے میں بہت سپورٹ کیا سٹڈیز کے معاملے میں بہت زیادہ سپورٹ کیا پھر جاب کے معاملے میں بھی سپورٹ کیا اسمان آپ بتائیں آپ کی یہ کچھ چھوٹا ہونا مطلب اس ماملے میں آپ کو آپ کے پیرنٹس نے سپورٹ کیا ہاں جی کیا پڑھایا ہے مجھے ایف اے کیا تھا ٹھیک ٹھیک پڑھا پی تھا تو پھر جوپ ہے لگ گیا پھر تھوڑی در جوپ کی ہے تو آپ وہ کرونا کی وجہ سے ابھی جوپ بہت لگ بیروزگار میں ہے ہاں جی بیروزگار ہوئے ابھی بھی جوپ ہی تلاش ہے انشاللہ انشاللہ بیٹری ہوگی جوپ کرنے کو انشاللہ نہیں مطلب پیرنٹس کی سائٹ سے آپ کو کیا سپورٹ رہی ہمیشہ سے اور ابھی بھی موجودہ بہن بھائیوں کی طرف سے کیا سپورٹ رہی کیا کوئی خیال کرتے ہیں یا بس ایسے ہی کہ بس آپ اپنا کرو اور ہم اپنا کریں کوئی آپ کے ساتھ فیلنگز نہیں افیلیئٹ نہیں ہمی ابو کی تو فولل سپورٹس ہے مصدر ہمارے ساتھ لیکن بہن بھائیوں کی اس سب تک نہیں وہ اپنے اپنے اسکون کے بچے ہیں وہ اپنے 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 ہو گئے ہم اپنے پھر لیدہ ہو گئے ہونا ہی پڑتا ہے جب کوئی ایک انسان آپ کو اپنی ڈیڑھ انٹ کی مسجد بنا کر سائٹ پر ہو جائے تو پھر آپ بھی مطلب آپ کو ہونا ہی پڑتا ہے ہاں بلکل پھر انہوں کے اپنا لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جس بچے میں بھی کسی پیرنس کے بچے میں کوئی کمی ہے تو کسی چیز کی قدرت کی طرف سے اگر ہے بلکل دنیاوی نہیں وہ تو کئی بچے ویسے ہوتے ہیں نہیں اگر قدرت کی طرف سے آنا تو پیرنس کو چاہیے کہ ان کی طرف ذرا تھوڑا زیادہ توجہ دیں نہ کہ وہ دوسروں کو توجہ دیں اور جو بچے سپیشل ہیں ان کو بلکل توجہ نہیں دیں ان کو کہنا کہ اس کا کیا ہے اس کی نہ شادی ہو نہیں نہ بچے ہو نہیں نہ کچھ ہو نہ تو ہم اس کا کریں بھی تو کیا کریں نہیں مطلب میں نے کچھ ایسے واقعات بھی سنے جس میں مطلب اپنے ہی بہن اپنے ہی پیرنٹس آپ کو بیسک رائٹس سے بھی محروم کر دیا گیا بیسک رائٹس سے بھی بلکل صحیح کا کہ مطلب نہ پڑھائی کی طرف کوئی توجہ دی گئی نہ ہی کوئی پروپرٹی کی طرف توجہ دی گئی کوئی ایسے رائٹس نہیں دیئے گئے ان کو کہ ہمارا بھی پروپرٹی میں کوئی حصہ ہے تم لوگوں نے کیا کرنا ہے تم لوگوں کی آگے نسل نہیں ہے یا نسل ہوگی بھی تو کیسی ہوگی بہت ساری ایسے دل چیر دینے والی باتیں جو اپنے ہی گھر والوں سے جب ہمیں سننے کو ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں باہر والوں سے ہمیں کیا امید اچھے کی رکھتے ہیں بلکل آسا ہی ہے بلکل جب کوئی ایسے فنکشنز ہوتے ہیں اس میں مطلب کیسے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے اور آپ لوگ اس کو کیسے ٹیکن کرتے ہیں اب تو ہم ماشاءاللہ ہم دونوں کے جو خاندان والے ہیں ریلیٹرز ہیں ہمارا ہم سب کو پتا چل گیا وہ ہمیں بہت زیادہ شادیوں میں اپی شہد کرتے ہیں ہمارے کپل کو بڑا لائک کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ بہت اچھا کپل ہے اور ہم نے کبھی آج تک کسی سے جگرہ نہیں کیا کسی کی اچھائی تو کر دی کبھی کسی کی برائی نہیں کی یعنی کہ کسی کی ہر کسی نے کہنا ہے کہ نئے جی یہ اچھا ہے کہ دل کی بھی باتیں کر لو کوئی بات ہے ہماری باہر نہیں جانے کیونکہ ہم نائس ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ شادی سے پہلے تو جلدی نہیں تھا باہر نہیں نکلتے تھے اب اللہ کا شکر ہے ہمارے رستے دار کی شادی ہوتی تھی میں ہوتی تھی جلدی نہیں جاتا تھا جاکہ ہم جب سے شادی ہوئی ہے اب ہم جب سے شادی ہوئی ہے مجھے دیکھے میں ان کو سمجھایا موٹیویشنل طریکے سے ان کی برینواش کیا مجبور کیا ہوگا کچھ رشتہ داروں نے مجبور کیا ہوگا کچھ ایسی باتیں کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ نے جانا چھوڑ دیا کیا کہتے ہیں اس بارے میں ان کے نام رکھے ہوئے تھے ہاں جی نام رکھ رہی تھے ہاں پھر وہ اسی بجاتے پھر نہیں جانا سب آئے ہوتے ہیں شادیوں پہ ہاں اس کی تو ہوں ہی نہیں ہے اس سے چھوٹے کی ہوگئی ہے وہ فلانے کی بھی ہوگئی ہے اس کی بھی ہوگئی ہے اس طرح ان کو لوگ یہ نہیں سوچتے کہ مطلب ہمیں کسی کا دل دکھا رہے ہیں وہ میں نے ابھی کہا نا کرٹیسائز کرنا ہے بس ہم لوگوں کو ہم لوگوں نے ہر حال میں کرٹیسزم کرنا ہے یہ نہیں ہم نے سوچتا کہ ہم کسی کی پاور کو ہم اس کی سیلف اسٹم کو ہم ختم کر رہے ہیں ہم اس کی ایگو ہرٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بس مطلب کرٹیسزم کرنا ہے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ نا انجوائے کریں یہ نا انجوائے کریں یعنی کہ اللہ کے دنیا میں تو ہر انسان آیا اپنی لائف جینا کے لئے کوئی کسی سے لینی رہا کوئی کسی کو دینی رہا اپنی اپنی لائف ہے ہر کسی کے لئے لیکن پھر بھی وہ تھٹھے اڑاتے ہیں لوگ بہت زیادہ اسے مطلب کہکے لگاتے ہیں اور دوسرے کے لئے نہیں سوچتے کہ اس کی کیا فیلنگز ہیں تو سسرال کو انجو کو اور ہزبنڈ کے ساتھ مارڈ لائف کو کس طرح سے منیج کرتی ہو سانا آیا یہ اکیلے بننے کا کام نہیں ہے ماشاءاللہ شکر اللہ کا یہ میرے ساتھ کوپریٹ تھی ہیا بہت زیادہ کوپریٹ کرتے ہیں ہر طریقے سے ہر طرح سے اوپس بھی جانا ہوتا ہے صبح صبح میرے ساتھ ہی جلدی جلدی یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں ناشتہ بھی کٹھے بناتے ہیں کھانا بھی کٹھے بگا لیتے ہیں ماشاءاللہ سارا کچھ مل کے ہر طریقے سے کوئی زندگی میں مطلب ایسا مرلا آیا جب آپ کو لگا کہ ہمیں ہمارے حق کے لیے بھی کوئی ایسے قانون ہونا چاہیے بالکل کب میرے تو ہر دفعہ آتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں ہمارے جیسے چھوٹی ہائٹ والے یہ پور امن بچے ہیں نہ کہ یہ کبھی آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا سنا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے جیسے بچوں نے میٹرو بند کر دیا یا کہیں دھڑنا دے دیا یا مار اور بند کر دیا یا کسی سرکاری ہمارات کو نقصان پھنچایا ہے بلکل ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمارے میں وہ چیزیں ہی نہیں ہیں یہ بچوں کی نفسیات ہے کہ یہ کسی کا کبھی برا کر کے خوش نہیں ہوتے یہ دنیا کو خوشیاں دیتے ہیں لوگوں کو یہ کہتے ہیں کس طرح ہم سے یہ دوسرا بندہ خوش ہوتا ہے تو یہ ہے میں کہتا ہوں کہ ان بچوں کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان بچوں کی طرف دیکھیں کیونکہ وہ بھی دوسروں کو دکھائیں کہ جو دھڑنے کر کے اپنا حق لیتے ہیں رائٹ لیتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کو اپنے آپ سپورٹ کر کے دیکھیں کہ یہ بچے پاکستان کے لئے کتنے باعزت شہری بن سکتے ہیں بلکہ آپ لوگ ہیں پاکستان ہمارے رہ چکے ہیں شورٹ ہائیٹیز نزیمہ زنجا رہ چکے ہیں انہوں نے پاکستان کے لئے کچھ ہی لیا تو نہیں پاکستان سے اگر ان کو ان کے پیرنس کے پاس سپورٹ ملی ہے ظاہرہ پیرنس کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا وہ امیر تھے یعنی کہ ان کے پیچھے سے تو انہوں نے اپنے بچے کو وہ کیا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا انسان ہر طریقے سے پاکستان کے لئے سپورٹ ہی ہو سکتا ہے بلکہ تو ان کو گورنمنٹ میں نوکریہ ملی جائیں پرائیویٹ میں دی جائیں نہ کے سٹیج دراموں میں ان کو خوشی کرتے ہیں ان کا مزاق وہ بچاری اس طرح ظاہر ہے دنیا میں آیا پیٹھ ہر کسی کو لگا ہر کسی نے کھانا وہ پھر جس طرح کہتے ہیں جلو روزی تو مل لیا جیسے بھی مل لیا کبھی ہوتلوں میں ان کو خرا کر دیا جاتا ہے کہ دوسروں کے امیروں کے بچے ان کو دیکھ کے خوش ہو جائیں وہ ان کو پھر سالری دے جاتا ہے مقصد وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ تعلیم کی طرف بچوں کو مطلب آپ جیسے جو اور لوگ ہیں انسان ہیں بچے ہیں ان کو تعلیم کی طرف مطلب راغب نہیں کیا جاتا ہے اور ان کا ایک مطلب بہت ایک عرصے کے لیے ان کو مطلب کرٹیسزم کی وجہ سے ماں باپ بھی کئی بار کچھ ماں باپ بھی ایسے ہیں جن کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ضروری نہیں کہ صرف ایک متاثرہ انسان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے آپ کو یا عثمان صاحب کو یا اور جو ایسے لوگ ہیں نہیں ایسے بچوں کے ماں باپ کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ رویہ کیسے اپنا ہے ہر کوئی آپ کے فادر کی طرح آپ کے پیرنٹس کی طرح مضبوط اصاب کا نہیں ہوتا ہے وہ لوگوں کی باتیں سن سن کے ان کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیوں ایسا پیدا ہو گیا حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ کے کام ہے اگر آپ بچے کو توجہ دو اللہ پتا نہیں کس بچے کا رزق دے رہا آپ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر جب دنیا میں بعد میں آتا ہے انسان میں اس کا رزق پہلے دیتا ہوں اور ہر بچے اپنی قسمت لے جاتا ہے نہ کہ آپ ایک بچے کو پیچھے کر دو تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے رزق میں کمی اسی وجہ سے شروع ہو جائے کہ آپ نے اس بچے کو کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی چیز تھی جس کے ساتھ آپ نے بے انصافی کی آپ کی اپنی نہیں تھی نہ ہی آپ کوئی ماں باپ چاہتا ہے میرے گھر ایسا بچہ ہو نہیں نہ چاہتا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے میرے گھر میں اللہ تعالیٰ سیتان رستی والی اولاد ہیں اور جب اللہ نے دیا اس میں کوئی حقمت ہے کل کو کوئی بتا نہیں وہی بچہ آپ کے لئے سہارہ بن جائے کیونکہ یہ بچے بڑے نرم دل ہوتے ہیں نرم دل ہوتے ہیں اور نرم دل ہوتے ہیں اس آس کرنے والے مر جاتے ہیں بشک پیرنٹ جس طرح کا مرضی سلوک کرے آپ کے اپنے فادر کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت خوبصورت کر رہی تھا بہت زیادہ ماشرم تو ان کے جانے کے بعد لوگ لازمی ہوتا ہے جب ہمارا کوئی ماں یا باپ میں سے کوئی جاتا ہے تو لوگوں کے بدلتے چہرے ہمارے سامنے آتے ہیں کس کا مطلب چہرہ بدلا اور آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی سو سرال میں بہت سارے معاملات بھی گا لیڈی میں خود کہہ ہوں کئی بار بدلنا شروع ہو جاتے ہیں تمدینی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو فادر کے جانے کے بعد آپ کو کیسے کیسے مطلب محلات دیکھنے کو ملے بس میں پاپا کے جانے کے بعد دنیا ہی بدل گئی یعنی کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا میں کہنا نہیں چاہتی ان کے پیرنس ہی بدل گئی اور اب کیابی کریں اور جو کہ یہ مطلب ہوا سے بہت سوال کے دنیا ہوں میں آپ رہدہ ساتھ دیا انہوں نے پھر میرے ساتھ دیا اس کے دل لگایا اس سے پیلے پیرنس کی گلت کر رہے ہیں کوئی جو ساتھ بہت ساتھ لیکن اللہ کا شکہ ہے کہ یہ میرے ساتھ ہیں اور پھر عورت کے لئے سب سے بڑی بات یہ اللہ تعالی نے بھی جواب بھی اپنے حسر بہت ساتھ کہ آپ نے اپنے حسر بہت ساتھر رکھا یا نہیں رکھا یہ میرے ساتھ ہے میں ان کے ساتھ ہوں ہم نے کہا دنیا الگ ہو جائے جو مازی لیکن ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ ہوں اور اللہ کا شکر ہم نے نہیں چھوڑا ان کے خاندان آلے اور میرے خاندان آلے اور بہت حران ہوتے ہیں حران ہوتے ہیں کہ واقعی میں اتنا اچھا ہوتے ہیں اپنا زندگی کو بنا لیا کہ یہ کسی کی سنتی نہیں موقتی کٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں کٹھے کھاتے رہتے ہیں کسی تیسرے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور یہ بھی موقت کے ساتھ ہوں میں جو جو کھڑتے ہیں ، تو اپنا چڑھا ہوں میں بات کرنے دیو کی کسی کرتے ہیں یہ بھی شک کی طرح پر نکھتے ہیں تو ہمی اپنے چکوں کی کی جو کھڑتے ہیں کوئی بات نہیں رہتے ہیں اور میں بات کروں تو اسمان ج mijn سن کریں یا میں بات کروں اور میں کوئی دیو میں تسلی ہوں اگر میں کسی دن میں یہ بھی کہ ہمیں نہیں چاہار کریں جو ہمیں اس میں کیا کر رہتے ہیں دیو فر طور پر این چھانی ہاں جی ناظرین بہت ساری ایسی مزید گپ شپ ہے ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے جس میں ہم کراس ٹاک کریں گے بہت مزا آنے والا ہے سارما اور اسمان کے ساتھ لیکن ایک چھوٹی سی بریک ہے اس کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں دیکھتے رہے سٹے ٹون موسیقی